فوج نے تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نصر زانی کریں گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹیوں اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے موزد حاضرین میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بران سے نکال نہیں سکتی جس کے لیے سیاسی استعقام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بران سے نکالیں اس کے ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداش کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لقب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا وٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا ہمیں اس روئیے کو رد کرنا ہوگا ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورمٹ کے بجائے الیکٹڈ گورمٹ آئے جمہوریت حوصلہ برداش اور عوام کی کے رائعہ ماں کے اعترام کا نام ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداش اور میں نہ مانوں کہ روئیے کو ترک کرنا ہوگا محسوس حاضرین ہمارے لیے پاکستان نعمت خداوندی ہے ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے اس کی ازادی اور استحقام کے لیے شہدان بے پناہ قربانیاں دیئے اور ہمیں ان پر فخر ہے میں شہدان کے لوائکین کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کو رانے بکشی آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں یہ تجدید احد کا دن ہے آئیے مل کر یہ احد کریں کہ ہم اپنے شہدار غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور مل کر پاکستان کی اور بیتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے